کولرڈرا میں آج ہم یہ سکھنے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوبجیکٹ کو میں کوئی بھی کلر اس کا چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹک ایک کلر اوپر ڈارک آ جاتا ہے اور نیچے اس کی اسی کلر کا نیچے ہلکا شیڑ آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوئی بھی کلر چینج کر رہا ہوں خود با خود اوپر ڈارک ہو رہا ہے اور نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کا نیچے لائٹ کلر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ہم سیٹنگ کی طرح کریں گے یہی آج ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کی اندر سب سے پہلے آپ نے ایک ریکٹینگل ایسے درا کر لی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے درا کر لی ہے اور شیپ ٹول کو آپ لوگ پریس کریں گے جس کو آپ ایف ٹین سے بھی لے سکتے ہیں کنٹرول کیو پریس کریں اور اس جگہ پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ خود با خود دیکھیں یہاں سے اس کو توڑ کے یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے اندر یعنی ایک سی ڈی لائن آپ نے جو درا کرنی اس طرح سے یہاں تک دیکھیں اور اس کو سٹیک کر کے آپ نے سی ای دبا دینا ہے تو دیکھیں کہ یہ لائن یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح سے آ چکی ہے اب یہاں سے آپ نے اس کو یہاں سے پکڑنا ہے ادھر سے اور اس کو ادھر لے جانا ہے اس طرح سے دیکھیں یعنی آپ نے اس لائن کو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایف ٹو پریس کر کے بالکل آپ اس کے قریب آ جائیں گے اور اس کو یہاں سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اس کو یہاں پہ آپ نے گزار دینا ہے ٹھیک ہے یہ پورا سٹیپ آپ نے یوں لے لینا ہے اس طرح سے اور یہاں سے ہم نے اس کو دیکھیں ادھر نیچے کر دیا ہے اور اس کے برابر اس کو ہم لے آئیں گے یہ اتنے سے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے دونوں سارے پوائنٹس کو اوبجیکٹس کو اور یہاں سے ٹرم کر دینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیکشن جو ہے آپ کا تیار ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور اب اس کو آپ نے جو کلر دینا ہے وہ آپ نے لیفٹ اور رائٹ کر کے دے لیا ہے یہ مکمل طور پر دیکھیں یہ کلر آپ کے پاس آ چکا ہے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریک آپارٹ ایکٹیویٹ ہو گیا اس کو بریک آپارٹ کر دیں اور آپ نیچے والے پورشن پہ کلک کریں یہ آپ کے سامنے ہے انٹریکٹیو ٹرانسپینسی ٹولز کو لینے اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے کھینچ دیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے اس کے اوپر ایکٹیویٹ کرنا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے اور اس کو سٹیک کر کے سارے کو آوٹ لائن کو نو آوٹ لائن کر دیں تو اس طرح سے آپ جو بھی کلر دیں گے بلو دیں اس کو ریڈ دیں جو بھی دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آٹومیٹیکلی طور کے اوپر اس کا ڈارک کلر ہوگا اور نیچے آٹومیٹیکلی طور کے اوپر اس کا ہلکہ کلر ہوتا جائے گا اسی ہلکے کلر کو مزید اگر آپ فاؤنٹین کی بجائے یونی فارم کر دیں گے تو ایک اوپر ڈارک کلر ہے اور نیچے ہلکہ کلر ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو بھی کلر دیں گے آپ کو اس کی کمیشن بلے گی اوپر ڈارک کلر ہوگا اور نیچے ہلکہ کلر ہوگا اور اس طرح آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ آپ لوگ ایک اوپر ڈارک اور نیچے ہلکہ کلر کیسے دے سکتے ہیں تو امید آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبکرائب کر لیجئے ساتھ ایک بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میرے تمام ویڈیوز بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ